اسلام علیکم مائی بیوٹیفل یوٹیو فیملی تو گائز کیسے ہیں آپ سب تو گائز آپ سب انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے ہم سب بہت اچھے اور یہاں آج ونڈیلنگ پر بن رہی ہے گرین فش اور اس کے لیے ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں تھوڑا لیٹ ہو گئے گئے ہیں اور جانا تھا تو بس وہاں سے فارغ ہو کے سیدھے ادھر آئے ہیں اور اب یہاں پر شام ہونے لگی ہے اور ہمیں ڈینر ہی کرنا تھا ادھر آ کر تو بس چائے بن گئی ہے اور فش کو ہم نے دو تین پانی سے واش کر کے بھگو دیا ہے لیمن میں نمک لگا دیا اس میں تھوڑا سا وائٹ وینیگر ڈال دیا ہے تو بھی وہ تھوڑی دیر اس میں رکھیں گے اس کو اور اس کے بعد پھر جب تک ہم چائے پیں گے پھر ہم فش کو اچھے سے واش کریں گے اور میرینائٹ کریں گے تو جی یہ رہی ہماری فش بہت اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے اس کو اور اس کے بعد اب اس کے اندر ہم لسن ادھرک کا پیس ڈال رہے ہیں اس کو میرینائٹ کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہم اس میں باقی مسائلیں ڈالیں گے جو ہم عام طور پر یوز کرتے ہیں گریل کرنے میں فش ہو یا فرد چکن تو سیم وہی مسائلیں رہیں گے کچھ انگریڈینٹس اس میں بڑھ جائیں گے کچھ گھٹ جائیں گے تو وہ سب چیزیں جو ہے میں کسی دن بعد میں بتاؤں گی آپ کو تو یہاں پر فلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فش کو میں نے بہت اچھے سے دھولیا ہے اور اس کے بعد اس میں لسن ادھرک کا پیسٹ اور نمک اور پساوہ گرم مسائلہ اور کسی ہوئی لال مرچیں اور کچھ دو تین انگریڈینٹس اور ہیں اس میں جو سیکریٹ ہیں اور اس کے علاوہ یہ فش بہت اچھی بن جائے گی انشاءاللہ تو ہم آپ کو اس کو اسی نئی ڈیوائس پہ جس پہ کہ ہم نے چکن تھا تندوری چکن بنایا تھا تو وہ ہی ہمارے پاس آج وہی ڈیوائس ہے اسی میں ہم نے یہ فش گریل کرنا ہے تو گائیز اس کو بلکل بھی مس مت کیجئے گا یہ بہت زبردست بننے جارے ہیں یہ بہت زبردست یمی سی تیار ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی ایزی اور کتنی جلدی کوئکلی یہ فش تیار ہوگی ہمارے کام جو ہیں وہ مزے دار ہونے کے ساتھ جلدی والے بھی ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ بہت جلدی جلدی ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت لیمیٹیڈ رہتا ہے ہر چیز کا تو بس یہاں پر اس کو میرینیٹ کریں گے اور مشکل سے آدھا گھنٹہ اس کو ریسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم تب تک آگ جلوا لیں گے انگیٹی میں اور اس کے بعد یہ سکے گی تو بس مغرب ہو جائے گی مغرب کی نماز پڑھ کر ہم لوگ کھانا کھا کے یہاں سے نکلیں گے شمشیر بالا گھر پر اکیلے ہیں موسیقی 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 تو گیز یہاں پر چل رہا تھا کام اور ہو گیا ہے اب فنش اب ہم بنائیں گے گریل فش اور یہاں آگ بھی تیار ہو گئی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے ابھی اس میں کچھ کام اور باقی ہیں کچھ لائٹس کی اور کچھ فلارس کی کمی ہیں باقی ہم نے یہ جو بھی کیا ہے بہت زبردست لگ رہا ہے اور یہاں پر ریکھا آگئی ہے ہری مرچ کی چلٹنی پیس کر میں نے ان کو لحسن ہری مرچ حرادنیا کی چلٹنی پیسنے کو دی تھی تو یہ ریکھا پیس کر لے آئی ہیں چلٹنی اور آنٹا لے آئی ہیں گرم گرم روٹیاں بنانے کے لیے اور آج ہم چولا نہیں جلو آ رہا ہے کیونکہ چولے والا کھانا نہیں ہے یہ یہاں پر گیز پر ریکھا روٹی بنا دیں گی ہری مرچ کی چلٹنی بھی لے آئی ہیں اور ہم لوگ یہیں بیٹھ کر کھانا کھا لیں گے جہاں پر فش گریل ہوگی تو وہ بہت دور پر جاتا وہاں بیٹھ کر بارش میں کھانا کھانے کا مزہ بہت آتا ہے آج بارش نے اور گریل فش یہیں کر رہے ہیں تو بس روٹیاں میں نے سوچا گے اس پر ہی بنوا لیتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پول کا پانی ایک دم کلین چم چماتا ہوا اور بہت ہی زبردست لائٹنگ کے ساتھ اور یہ یہاں لائٹ جلنے کے بعد کا منظر دیکھ سکتے ہیں پانی ایک دم صاف لگر آ رہا ہے تو گئیز بس ابھی بجلی چمک رہی ہے لگ رہا ہے کہ بارش آ جائے گی تو چلدی سے منگوا لیتے ہیں انگیٹھی فڈا فڈ سے فش کو رکھ دیتے ہیں سکھنے کے لیے کیونکہ وہ تھوڑا سا ٹائم بھی لیتی ہے اور ہمیں نکلنا پڑے گا کیونکہ بارش کا موسم ہو گیا ہے بجلی بہت زیادہ چمک رہی ہے اور یہاں پر آمتور پر زیادہ ہی بارش ہوتی ہے یہ آج گریل فش بن رہی ہے انشاءاللہ اور ایمان کیونکہ بچے جو ہی ہمارے پش کھاتے ہیں بہت شوق سے اور ہم نہیں کھاتے بچے کھاتے ہیں بس ہم تو گوش کھالیں گے یا پھر سبزی کھالیں گے سلات کھالیں گے ہم نے بڑا ہوتے ہی ہاں ایک پیس ہو رہا جائے ہمیں بس سب چل ہمیں گے خفر موسیقی 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 تو روٹیاں بن رہی ہیں اور یہاں پر سیلٹ پوری تھیار ہوگئی ہے حری میرچ کی چھڈنی پسھ کر آگئی یہ کلر دیکھ سکتے ہیں آپ کے صفح کی زبردست آیا ہے اور یہاں پر میں نے پیاس خیرہ مولی اور لیون سپ کر کے رکھا واتہ سب کی پلٹ ہر چیز کے ساتھ آ سکتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب چکن گریل کرتے ہیں یا فرائی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس دائی والی چلٹنی ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ فیش ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دائی والی چلٹنی نہیں رکھی ہے اور آپ بھی کبھی مت رکھیے گا دائی کی چلٹنی فیش کے ساتھ دہی بطلق فیش کے ساتھ کامبینیشن میں نہیں آتا ہے تو اس لئے دہی کی چلٹنی مت یوز کیجے گا صرف یہ والی چلٹنی آپ اس کے ساتھ لیں بہت سے لوگ سوس بھی کھاتے ہیں چکن فرائی اور چکن فرائی کے ساتھ لیکن ہماریاں کوئی بھی ٹومیٹو سوس یا کیچپ سے چکن فرائی یا فرش فرائی نہیں کھاتا سب کو ہری لسن والی چلٹنی ہی چاہیے ہوتی ہے تو بس یہ چلٹنی ہم نے اس طرح بنا لی سیلڈ بنا لی سب کچھ رہی ہے بس فش نکل کر آتی ہے سکھ کر تو بس کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کے بس نکلتے ہیں کیونکہ بجلی چمک رہی ہے مسلسل اور بارش کے پورے امکان ہیں موسیقی 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 سب موز лес کرنے؟ ہاں وہ دال کی پراؤٹوں کا ساتھ دوپیار کو دال کی پہرتان بہت 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 دال ممی موز کرنے رے کھانے کیا بنایا آج راکھا موز جاں اس کو بارٹ کو اکھ ہوگے آلو ٹامٹر آلو ٹامٹر بھائی اکو لائدو بھائی اکو لائدو آری وہ اٹھا دینے مرہ بہائین موسیقی یہ گرل فش ہے گائز دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھے سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل کرسپی کراری بہترین سے کی ہے یہ تو گائز بہت زبردست سی یہ گرل فش بنی اور ہم نے پڑے مزے سے یہاں بیٹھ کر پول سائٹ بیٹھ کر کھائی اور بہت انجوائی کیا مزیقی بات یہ تھی کہ فش بہت مزیدار تھی بہت زائدہ تھی اور بہت اچھے سے روست کی گئی تھی اور مزیدار چٹنی کے ساتھ لذیذ گرم گرم روٹیوں کے ساتھ اور یہ والی چھلے والی انین کے ساتھ یہ فش اتنی زبردست لگ رہی تھی اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی کتنی لذیذ لگ رہی تھی تو گائز سارا کمال ہے ہمارے مسالوں کا ہمارے میاں جی کے ہاتھ کا اور اس امیزنگ سی ڈیوائس کا کہ اس نے یہاں بیٹھ کر اتنی زبردست فش ہمیں کھلوائی ہے اور بہت بہت مزا آیا تو گائز آپ کو یہ تندوری فش کا بلوگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا ہماری یہ ڈیوائس آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا یہ بہت ہی یوسفل ہے اس لیے میں نے آپ کو اس کی ٹپ دی ہے تاکہ آپ لوگ بھی اس کو مانگوا سکیں اور اس طرح سے اپنے گھر میں چکن کو فش کو گریل کر سکیں اور نہیں تو ہم تو ہی ہی وینڈلین پہ آ جائیں اور ہمارے ساتھ ہمیں جائن کریں ہمیں اس میں کوئی اتراز نہیں ہوگا تو گائز بس صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹس کرنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا گائز اور بیل آئیکن نبانا ہرگز نہ بھولیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے پیرنس کا خیال رکھیں اپنی قیمتی دعاوں میں مجھے اور میری پوری فیملی کو یاد رکھیں بنی رہیں گائز اللہ حافظ موسیقی